اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پروڈکٹ کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ سردیو میں ہر گھر کی ضرورت ہے سپیشلی اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو پھر اس کا آپ کے گھر میں ہونا بہت زیادہ ہیلپفل رہے گا سردیو میں آپ بچوں کو جتنا بھی بچا لیں تھنڈ سے لیکن جو تھنڈ ہے وہ بچوں کو لگی جاتی ہے اور نزلہ زکام ہونا ایک معمولی سی بات ہے رات میں بچے جو ہیں آپ کو زکام ہونے کی وجہ سے ناک بند ہونے کی وجہ سے سونے نہیں دیتے اور خود بھی بہت تنگ ہوتے ہیں مائے پریشان ہوتی ہیں اس کا ایک یہ بہترین حل ہے آپ کے گھر میں یہ سٹیمر کا ہونا یہ میری کیر کا سٹیمر ان انہیلر ہے آج میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ بتاؤں گی آپ کو اس کا یوز کیسے سے آپ نے یوز کرنا ہے سمپلی آپ نے اس میں جو ہے وارٹر ڈالنا ہوتا ہے آپ بڑے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کا گھر میں کسی بڑک میں سے کسی کا ناک بند ہو تو اس کے علیے بھی اس کے علاوہ آپ اس کو اس کا یوز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اس پہ مینشن ہوتا ہے مینیموم وارٹر لیول آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیم وارٹر لیول سے اس کا پانی اوپر نہ آ جائے کیونکہ یہ دینجرس ہوتا ہے اس میں بابلز آتے ہیں جب سٹیم بنتی ہے تو وہ تھوڑا واہر کو بھی نکلتے ہیں جو دینجرس ہے اگر آپ اس کے اندر یوز کرنا چاہے بام سمپل سٹیم بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر زیادہ ناک بند ہو تو آپ اس میں یہ بام بھی یوز کر سکتے ہیں میں وکس یوز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی کیپ آتی ہے آپ نے سمپل اس کو جو ہے کیپ کے اندر بام کو ڈالنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس کو فکس کرنا ہے یہ ہم بام کو کیپ میں ڈال کے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی فکسنگ کا اور آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں کیپ کو فکس کرنے کے بعد آپ یہ جو اس کی چھوٹی والی اس کے کیپ آتی ہے اس میں آپ نے بام وغیرہ ڈال کے اس کو اس طریقے سے رکھنے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ٹو پارٹس اس کے آتے ہیں اور یہ میں تین سال سے اسے یوز کر رہی ہوں یہ بہت زبردست ہے سردیوں میں یہ ہر سردیوں میں یہ میں اوپن کر لیتی ہوں اور گرمیوں میں سے پیک کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے دو پارٹس ہیں ایک جو پارٹ ہے یہ میرے پاس آویلیبل ہے دوسرا میرے بچوں کی کسی ٹوائز میں چلا گیا ہے بچوں نے اسے ٹوائز میں لے گئے ہیں اور آپ نے اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے سوچ اس کا سمپل اون کر کے اس میں جو ہیں ٹری اوپشنز ہیں ہائی لو اینڈ اوف کی میں اسے ہائی پہ یوز کرتی ہوں کیونکہ لو پہ جو ہے یہ بہت زیادہ سلو چلتا ہے اور کافی زیادہ ٹائم لے لیتا ہے پانی کو گرم کرنے میں اور سٹیم بننے میں اس لیے میں اسے ہائی پہ ہی یوز کرتی ہوں ہمیشہ اس کو آپ اس کے علاوہ اگر بام یوز کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیبلائزر کی جو میڈیسن آتی ہے نیبلائز کرنے کے لئے مرکیٹ میں اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کریں تو آپ وہ میڈیسن بھی یوز کر کے اس سے سٹیم بچے کو دلواز سکتے ہیں اس میڈیسن کے ساتھ اس کے علاوہ اس کا ایک اور یوز بھی ہے کہ اگر آپ فیشل کرنا چاہتے ہیں گھر میں تو آپ اس سے فیشل سے پہلے جو سٹیم لیتے ہیں اس کے ذریعے وہ بھی آپ سٹیم لے سکتے ہیں اور پھر فیشل کر سکتے ہیں گھر میں یہ یوز بھی ہے اس کا بڑے بھی سے یوز کر سکتے ہیں سٹیم کے لئے بچے بھی اور اس کے علاوہ یہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہے یہ جسٹ روپیز تھاؤزنڈ اور ایٹھ ہنڈر ای تنگ اتنے میں یہ اس رینج میں آپ کو مل جاتا ہے میرے پاس کافی پرانا ہے دو سال سے تین سال سے میں سے یوز کر رہی ہوں تو اس کی پرائس جو ہے ایٹھ ہنڈر تھی اب جو ہے مجھے مارکیٹ میں اس کا نہیں پتہ اس کی کیا پرائس چل رہی ہے لیکن یہ ہے بہت زیادہ فائدے مند چیز سردیوں میں اگر بچے کا جو ناک بند ہوتا ہے خورتا ہے خورتا ہے خورتا ہے سردت چیز خورتا ہے سرد ب sponsی chep خورتا ہے خورتا ہے سرد Don't touch move your hand strength your Solid سوٹا پلوز نہیں آنا بس ہاں آر یہ نا آپ تک اتنے اتنے لیتی جائے کھانا جائے ماں ماما ییس یہ دیکھے پر صحیح فرمان آنا یہ نا بی کیر فلیس کا پانی بھی باہر آرہا ہے او نو یہ چوتے نہیں ہوتا یہ نا موٹا دے لے کے سٹیم آ رہی ہے بھائی سے تھوڑا تا ہی انہیل کریں ای ہوپ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے ہلپ رہی ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب ویڈیو 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 موسیقی 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 موسیقی